بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی جو میڈیا ورکنگ ہے وہ یہ ہے جو میرے ساتھ تو کافی لمبا ٹائم ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگ کے ساتھ بھی ریسنٹلی ہوا ہوگا اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر تو کوئی اتنا زیادہ ان کا فوکس ہوتا نہیں ہے فرانسلیشنز شاید نہیں کرتے لیکن جانتے وہ سب کوئی ہیں لیکن جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر گہری نظر بھی ہے اور وہ ہمارے جو پروگرامز ہیں ہمارے جو چیزیں آتی ہیں ان کو وہ مونٹر بھی کرتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ملک میں چیک بھی کرتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے ان کا صدباب کرنے کوشش بھی کرتے ہیں اور اگر میں بھی بات کروں تو مارچ دوہزار بیس کے اندر جب میرے چینل کو بند کر دیا گیا تھا اور سات دن کے لیے بند تھا ایک تکلیف والا ٹائم تھا کیونکہ بہت ہی خطرناک لوگ ڈاؤن تھا ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے بہت ہی سخت لوگ ڈاؤن تھا اور چینلز کو بند کر دیا گیا یعنی کہ میرے چینل کو بند کر دیا گیا تو ہر طریقے سے ایک ٹورچر تھا وہ سات دن کا بہرحال وہ ہم نے اپیل کی وہ منظور ہو گئی اور ہم بحال ہو گئے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب جو نئی چیز آ رہی ہے معاملہ ہے نفرت نفرت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جویش اسٹیٹ کے خلاف ہیں یا اسرائیل کے خلاف ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہودیوں کے خلاف ہیں تو وہ موقف میں نے آپ کو دو دن پہلے دے دیا تھا یہ موقف میں نے کیا دیا تھا وہاں پر دو دن پہلے جب تمام باز چل رہی تھی تو وہ کیا تھا وہ دیکھ لیجئے کہ ہم کو یہودیت سے مسئلہ نہیں ہے ہم کو زائنزم سے مسئلہ ہے ہم کو سہیونی مخالفت ہم کرتے ہیں زائنزم کی مخالفت بلکل جائز ہے زائنزم کا مذہب یا زائنزم جو ہے وہ کونسا کوئی پرانی چیز ہے سوہ سو سال ڈیڑھ سو سال پرانی چیز ہے ایجاد کی گئی بنائی گئی ایمپلیمنٹ کیا گیا اور آج جو آپ اسرائیل کو بنانے کا عمل دیکھتے ہیں یہ ابھی نہیں بننا تھا بہاد بننا تھا یہ بھی سب جانتے ہیں ہسٹری ہے بننا تھا اکھٹے ہونا تھا مگر یہ جس طریقے سے اس تھیوری کو زائنزم نے اپلائی کیا زبردستی کر دیا پہلے کر دیا ہامہا کر دیا وہ ہے زائنزم اور اگر ان کو آپ نے ڈیفرنشیٹ کرنا ہو بیٹوین ریل جوئیس جن کو ہم جانتے ہیں یہودیت جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم زائنزم ہیں اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ زائنزم ہر وہ انسان ہو سکتا ہے جو یروش علم کو اسرائیل کے دارالحکومت مانتا ہے اور ان کے جو بلیوز ہیں وہ جو ٹیمپلز وغیرہ تو وہ زائنزم ہے اب زائنزم اسائی بھی ہو سکتا ہے زائنزم جو ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے زائنزم کوئی بھی یہودی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور مذہب کا بھی ہو سکتا ہے جس کے بلیوز اسرائیل کو لے کر اس طرح آ جائیں تو ہمارا مخالفت سہیونی طاقت کے وجہ سے ہے سہیونی ریاست کی طرح وجہ سے ہے امریکہ کے اندر ہم بات کرتے ہیں یہودیوں سے ہم بات کرتے ہیں یورپ کے اندر یہودیوں سے ایسے بہت سارے یہودیوں کو میں جانتا ہوں جو اسرائیل کو ہی نہیں مانتے اسرائیل کی وجود کو ہی نہیں مانتے جنہوں نے ریل انفرمیشن لی دی ہے جن کو حقیقت پتا ہے وہ کرتے ہیں کہ بلکل اسے پچھ ہوگا ایسے نہیں ہوگا تو بردستی نہیں ہوگا پاکستان نے یہ بلکل کلیر کر دیا ہے کہ پاکستان نہ تو یہودیت کے خلاف ہے نہ ہندووں کے خلاف ہے نہ ایسائیوں کے خلاف ہے فقط اگر پاکستان خلاف ہے تو ظلم کے خلاف ہے اور پاکستان اس موقف سے نہیں ہٹ سکتا پاکستان ہر جگہ آواز بلند کرے گا جہاں پر بھی اس کو ظلم نظر آئے گا اس بات کو چاہے اس ظلم کے آواز کے خلاف چاہے اسرائیل کو تکلیف پہنچے یا مویدی سرکار کو پہنچے ہماری آواز ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہمیشہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر اٹھتی رہے گی کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارے دین کا حصہ ہے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو گناہگار بن جائیں گے اور آخرت میں اس کا جواب ہم کو اللہ کو دینا ہے جتنے بھی خاص کر پاکستانی یوٹیوبرز ہیں وہ اس ٹیم شدید تری نشانے کے اوپر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تقریباً دس پندرہ لوگوں کو تنگ گیا گیا ہے مجھ سمیت لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنی بھی آپ کی ویڈیوز ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ مت کریں جو ویڈیوز آپ نے ڈال دی ہیں اور کسی کو بھی پرائیوٹ مت کریں کیونکہ یہی ذکر میں نے وہاں سنا اور مجھے اچھا نہیں لگا میں نے وہاں سنا کہ کچھ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کچھ ویڈیو کو پرائیوٹ کیا گیا ہے کچھ کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خوف صرف اللہ کا ہم نے آخری میں جب کھڑا ہونا ہے تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپاہج ہیں مگر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بچے بھی ہوں گے جو پانچ سال کے ہیں چھ سال کے ہیں اور وہ پولیس کے اوپر اپنا جنگ کے حصہ لے رہے ہیں وہ بچے بھی تو ہیں جو ایٹومیٹک گنز جن کے سامنے ہوں اور ٹینکر کھڑے ہوئے ہوں زبین کے اوپر اکیلے اس کے اوپر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بہینے بھی تو ہیں جو اپنی جنگ لڑ رہی ہیں اپنے گھرے کام چھوڑ کر کے وہاں کھڑے ہو کے اپنا حصہ ڈال رہی ہیں تو جو حصہ ڈالے گا ہم نے بھی اسی راستہ میں کھڑا ہونا ہے میرا موقع بہت کلیر ہے ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف بات کرنی ہے ظلم کوئی بھی کرے گا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شاید آپ کو برا دوبارہ لگے گا کہ ہم بھارت کے خلاف تو نہیں ہیں ہم تو بھارتی عوام کے خلاف تو نہیں ہیں ہم تو مودی کے ظلم کے خلاف ہیں اور آخری میں کچھ سوالات انہوں نے کیے ہیں وہ آپ پہ سانے رکھ دیتا ہوں میں جوابات دے چکا ہوں مجھے پرولم نہیں ہے اور آئندہ بھی کبھی کہیں کر بھی ٹکراؤ ہو گیا تو ان کو میں ٹکا دوں گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں وہ سوالات ہونے چاہیے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں وہ اس ویڈیو کے توسع سے میری بھی علم میں آ جائے گا یہ سوالات میں آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ اس کے اس ویڈیو توسع سے ایک ایک چھوڑی سے ایک چھوڑی سے ایک چھوڑی سے ایک چھوڑی کر لیتے ہیں وہ یہ کہ ان کے جوابات جو ہے آپ پانچوں کے پانچوں کے پانچوں پانچ سوال ہیں ان پانچوں کے جوابات آپ دیجئے اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے خوابات میں دے چکا ہوں اور مجھے یہ چکھو جائے گا کہ میں نے کتنا بہتر جوابات دیئے ہیں تو جو پانچ سوال ہیں میں آپ کو وہ بدا دیتا ہوں اور کہیں کہیں میں آپ کو ہنٹ بھی دے دوں گا اپنے جوابات کی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ میرے جوابات جو ہیں وہ کس اینگل پہ تھے بعد میں اگر آپ کہیں گے تو اگلی ویڈیو میں لیکن میں اس سوالات سے پہلے میں ایک بات انفارم کر دوں کہ میرے پاس دو راستے تھے کہ یا تو میں واقعی میں اس کام کو روک دوں جہاں پر بھی ہوں یا میں آپ کو کہہ دوں کہ جی اور چینل بنا رہا ہوں اور چلے جاؤ یہ اب وہ دیکھ لیں گے بعد میں کہ ضرور پڑی تو بات کر لیں گے اس کے اوپر لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میں یا تو رک جاتا یا تو میں اس کام کو بڑھا دیتا تو میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کام کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے فیصلہ سخت میں نہیں مانتا سخت ہے کیونکہ خوف خدا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کہیں گے ہمیشہ کسی بھی موضوع کے اوپر کہیں گے سچ کہیں گے کیونکہ سچ کہیں گے تو اور پروف دیں گے ثبوت دیں گے ریفرنس دیں گے تو اسے سچ ثابت ہوگا کچھ نادان لوگ وہ ریفرنس دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہے تو وہ ایک الک بات ہے مگر اگر آپ کو سچی خبریں چاہیئے ہیں آپ کو اگر یہ تمام چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے تو چونکہ میں کام کو بڑھانے کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کا حصہ بنیں کم از کم آپ کو اس کا حصہ بننا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے معاملات بہت بدل گئے ہیں حالات نورمل نہیں رہے صورتحال بہت آگے بڑھ چکی ہے آپ کو آپ کا مین سٹری میڈیا نہیں بتا رہا تو میرا قصور نہیں ہے اس کے اندر ہم بتانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا کردار کیا ہوگا کردار یہ ہے کہ آپ کو دو تین کام کرنے ہیں ایک تو اس چینل کو بھی آپ کی ذمہ داری آگئی ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو ہم لوگ ہمیں سپورٹ ملے گی ہماری آواز آگے جائے گی بڑھے گی کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں احتجاج ہو یا کہیں پر بھی ہو یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے عرب ہمارے مخالف ہو گئے اگر ایسا ہے ایسا مجھے لگتا نہیں اگر ایسا ہے تو آپ اگر اس آواز کو آگے بڑھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ واقعی میں ایسا ہو جائے گا جو ان کو خطرہ ہے لیکن آپ کی پاور چاہیے سبسکرائب کریں آگے شیئر کریں ویڈیوز کو آگے بڑھائیں تمام لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ ایک آواز بنیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ پانچ سوالات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں میں آپ کو پڑھا کر سنا دیتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیل ایک اور اپنا ہنڈ بھی دوں گا آپ کو اسرائیل ایک جویش اسٹیٹ ہے اس اسٹیٹ کے اندر فلسطین اسٹیٹ کیسے بن سکتی ہے تو میں آپ کو ہنڈ دے دیتا ہوں کہ یہ جویش اسٹیٹ تھی نہیں یہ آپ قبضہ کر کے آئے تھے اس کے بعد یہ ہوا یہ ہیں آپ کو میں نے ہنڈ دیئے تو اس کو وہ ٹویسٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے اس کو دوسرا سوال ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے قبضہ کیا ہے تو غلط ہے تو پھر سلطنت عثمانیہ نے چالیس ممالک پر قبضہ کیا وہ صحیح کیسے ہے اس کا جب آپ کے پاس کیا ہے آپ دے سکتے ہیں اور پھر وہ تیسر سوال کرتے ہیں کہ سعودیہ عرب نے جسٹ فور فن ایک نیوم سٹی بنا دی ہے پانسو عرب ڈالر کی وہ زمین کا حصہ بہت بڑا ہے جہاں پر نیوم کو بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں وہ اسرائیل سے بھی بڑا ہے تو وہاں پر نیوم زیادہ ضروری تھا یا وہ فلسطین کے لیے کوئی وہاں پر جگہ بنا دیتے جہاں وہ سکون اور امن سے رہتے اور اس کی سب ہیلپ کر سکتے تو اس کی جگہ نیوم سٹی ضروری تھی یا فلسطین ضروری تھا اس کا جواب دیجئے یہ اب آپ نے جواب دینا ہے کہ سعودی عرب اکیلے یہ تمام چیزیں کیسے کرتا اور کیوں کرتا اور اس کو کیوں نہیں کیا گیا وہ تمام چیزیں کو چاہیئے جواب آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انیس لاکھ عرب عرب کو اسرائیل میں نیشنلٹی دی تو آپ جواب دیجئے کہ جواب میں عرب نے جو بائیس ممالک ہیں عرب کے انہوں نے کتنے اسرائیلیوں کو جو ہے یا کتنے یہودیوں کو نیشنلٹی دی اب اس کے اندر میں ایک چیز بیچ میں ڈال دوں کہ یہ ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے عام آدمی سنے گا تو وہ پاغلی ہو جائے گا کہ انیس لاکھ لوگوں کو تو انہوں نے دی دی ہم نے کسے کوئی بھی نہیں دی تو آپ اس لئے ہنٹ دیتا ہوں کیونکہ مشکل سوال آپ کے لئے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنا پڑھنا جس میں جن کے سٹڈی ہے وہ تو بتا دیں گے لیکن یہ جو انیس لاکھ ہے نا یہ اصل میں وہ اصل مالک ہیں مطلب کوئیٹ فرنگلی اب سمجھ گئے اشارہ دی دی میں نے وہ اصل مالک ہیں جو اوپر سے آئے ہیں جو انہوں نے اشنلٹی دی ہے وہ اصل مالک نہیں ہیں وہ آئے ہیں وہ گھسے ہیں تو انیس لاکھ اصل مالکان کو جو اصل گھر کے مالکان تھے اب وہ قرائے پہ رہتے ہیں ہنٹ سمجھ میں آگئی پانچوہ سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہم آپ کا بقول فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہیں تو آپ بھارت کو قبول کرتے ہیں اس کو بھی آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کشمیروں پہ ظلم کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو میں صرف ہند دیتا ہوں فرق جو ہے جو زیادہ فرق نہیں ہے دیکھیں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ اسرائیل کو ہم ملک نہیں مانتے اور بھارت کو مانتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہند دوں گا وہ یہ کہ بھارت اپنی زمین کے اوپر بنا ہوا ہے جو بھارت ملک ہے نا وہ اپنی زمین کے اوپر ہے کشمیریوں سے ان کا جو معاملہ ہے ظلم ہے جبر ہے جو بھی ہے وہ ایک ظلم کی بات ہے اس ظلم پہ ہم آواز عشائیں گے لیکن ہم بھارت کی زمین کو چینلنگ نہیں کر سکتے بھارت بلکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اور زمین کے حوالے سے جو فلسطین کی زمین ہے اور جو اسرائیل کا وجود ہے وہ ڈسپیوٹڈ لائنڈ کا معاملہ آتا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس کے اندر آپ نے اپنا ہی جواب دینا ہے میرے جوابوں کو اپنا فالو نہیں کرنا اس ویڈیو کے توسط سے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ آج رات کو آپ کو انتہائی بڑی ویڈیو یعنی کہ جتنے بھی میں نے کانٹنٹ دیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیارہ دن کے اندر تیس ویڈیو دیئے ہیں اسرائیل کے اوپر بلکل دیئے جی اور وہ سب کے سب رہیں گی کوئی پرائیوٹ نہیں ہوگی کوئی ڈیلیٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لیکن جو اب ویڈیو آ رہی ہے جو آج ویڈیو رات کو آ رہی ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو تمام چیزیں اگر خیریت سے رہی تو ابھی تقریباً ٹائم ہے اس کے اندر کوئی چار پانچ گھنٹے ہیں تو جب ویڈیو آئے گی تو پھر آپ جو ہے اس کو دیکھئے گا وہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہوگی تمام پروف تمام ثبوت تمام چیزوں کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ دوں گا اس کو وہ ڈینائے نہیں کر سکتے کون کون سے ممالک شامل ہیں اس کام کے اندر کتنے اس کے اندر معاملات ہیں کون کون ان کے ساتھ کھڑاوا ہے اور کب کب پوری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں بنا کے دے دی ہے مجھے وہ ویڈیو مل جائے گی اور ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ بہت جلت رات کو آج کسی بھی چائیں لیکن اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کیا کوئی نوٹیفکیشن آ جائے گا اس کا نوٹیفکیشن آن کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چیزوں کا اب آپ کو بھی حصہ بننا پڑے گا گھبرانی کوئی بات نہیں ہے آپ کا کوئی فیس نہیں آنے والا آپ کوئی نام نہیں آنے والا فیس اور نام ہمارا سامنے ہے ہم نے اس چیز کو مو دے دیا ہے تو فتر مارنے والوں میں اگر ہمارا نام آتا ہے تو بھی پراؤڈ آف اٹ اللہ حافظ